دوستو ہماری ہندوستان کی کرکٹ ٹیم نے اوستیلیا کو ہرایا پورے ہندوستان نے جسن منایا لیکن ایک ٹیم ہے جس نے ہم سے بھی پہلے اوستیلیا کو ہرا کے جسن منایا وہ ٹیم تھی افغانستان افغانستان نے ہم سے پہلے بدلہ لے لیا دیکھو درد ہمیں بھی دیا تھا 2023 کے اوڈی آئی ورلڈ کپ میں اوستیلیا نے لیکن درد ہم سے بھی زیادہ بڑا درد جو میکس ویل نے ایک ٹانگ پہ اننگ کھیل کے افغانستان کو دیا تھا تو افغانستان کی ٹیم نے بھی اپنا بدلہ لیا اور افغانستان کی ٹیم نے اوشٹیلیا کو ہرایا لیکن اس کے باوجود بھی اوشٹیلیا کے پاس چانس تھا سیمی فائنل میں جانے کا لیکن بھارت نے اوشٹیلیا کو ہرا دیا لیکن پھر بھی ساری کی ساری بات افغانستان پہ آ کے ٹک گئی کہ افغانستان چاہے گا تو اوشٹیلیا باہر ہوگی افغانستان نہیں چاہے گا تو اسٹیلیا سیمی فائنلز میں جائے گی تو بھائی افغانستان کو اب آرانا تب بانگلہ دیس کو بھائی آج صبح انڈیا میں یہ مقابلہ دکھایا گیا حالانکہ ویسٹن ڈیز میں تو رات کو کھیلا گیا یہ مقابلہ کیا میز تھا 116 رن صرف بنائے افغانستان نے یاد کریے 116 رن کیا جبرجست انداز میں یہ مقابلہ ہوا مطلب لگ نہیں رہا تھا 116 رن بھی نہیں بنا پائے گی بانگلہ دیس اور بانگلہ دیس کی سروات بھی اچھی ہوئی ان کے جو اپنر ہے لٹنداز وہ تو لاس تک ناباد رہے اور بار بار بارس آتی رہی بارس کی وجہ سے پچ بھی بدل گئی ٹرن نہیں ہوا سپنرز کو مدد نہیں ملی لیکن افغانستان جو ہمیشہ لڑنے کے لیے جانے جاتے ہیں افغانی پتھان وہ آج بھی لڑے 12.11 ایک آور میں اگر بانگلہ دیس اس لکشے کو پورا کر لیتا تو سیمی فائنل میں بانگلہ دیس جاتی پہلے بانگلہ دیس نے کوسس کی 12.11 ایک آور میں لکشے حاصل کرنے کی اور یہیں فس گئی بانگلہ دیس یہیں بہت بڑی گلتی ہوگی بانگلہ دیس سے بانگلہ دیس ایک کے بعد ایک وکٹ کھوتی رہی تیز کھیلنے کے چکر میں اور افغانستان نے موقع کو بنایا اور بانگلہ دیس کو یہاں پر بری طرح ہرایا مطلب بہت جبرجس طریقے سے اول آؤٹ کر دیا اور یہ مقابلہ جیت لیا افغانستان نے اور افغانستان نے اس جیت کے ساتھ کر دیا اوسٹلیا کو باہر ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ 2024 سے تو بھائی افغانستان کی ٹیم کیا کرکٹ کھیل رہی ہے پہلے اس ٹیم نے نیوزیلینڈ کو باہر کیا پھر اس ٹیم نے کرا اوسٹلیا کو باہر اور اب اس ٹیم نے کر دیا بانگلہ دیس کو بھی باہر تو بھائی افغانستان کی ٹیم کو دل سے سالوٹ ہے سلام ہے حالانکہ افغانستان کے جو لوگ ہیں جو کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ہیں سب ہی اندوستان کو بہت پسند کرتے ہیں فیور کرتے ہیں ہمارا اور کرکٹ میں ہم نے افغانستان کی کافی ہیلپ کی ہے ان کو کافی ہم نے سپورٹ کیا ہے ان کے کرکٹرز آکے ہمارے آئی پیل کھیلتے ہیں اچھا پیسہ کماتے ہیں تو بھائی افغانستان ہمیشہ ہمارا فیور کرتا ہے کرکٹ میں تو افغانستان نے ہرا کے یہاں پہ بہت بڑا اولٹ فیر کر دیا اب سیمی فائنلز کے لیے چار ٹیم میں کلیر ہو چکی ہیں انڈیا کھیلے گا انگلینڈ سے اور ساؤت افریقہ کھیلے گا افغانستان سے جو بھی ٹیم آئے گی سامنے انڈیا کے فائنل میں بھارت کی ٹیم اسے آرام سے شکست دے گی ٹینسن بالکل نہیں ہے ہم اندوستانیوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن افغانستان نے بہت اچھا کرکٹ کھیلا ہے دل جیتے ہیں میچ جیتے ہیں اور ٹونمنٹ کا آگے جو بھی انجام ہو وہ جیتے نہ جیتے لیکن یہ ٹیم ایسا کرکٹ کھیل رہی ہے جیسا کرکٹ انیس تو تیراسی میں بھارتے ٹیم نے کھیلا تھا ہم نے وہ مقابلے نہیں دیکھے لیکن جتنا سنا ہے انیس تو تیراسی کے ورلڈ کپ کے بارے میں اسی طریقے کے سنکیت یہاں پر افغانستان دے رہی ہے میچ در میچ اچھا پرفارم کر رہی ہے اور نکھار پہ ہے اور سیمی فائنلز میں پہنچنا افغانستان کے لیے بہت بڑا ویننگ مومنٹ ہے مطلب میکسیمم مجھے لگتا ہے کہ افغانستان سے بہت پہلے کرکٹ کھیلنا شروع کیا جمبابے کے نیا کافی ٹیمیں ہیں وہ کہیں ٹکر میں ہی نہیں ہے اور افغانستان کی ٹیم یہاں پر سیمی فائنلز کھیل رہی ہے یعنی کی ورلڈ کی ٹوپ چار ٹیموں میں سمار ہو چکی ہے افغانستان کی ٹیم تو بھائی دل سے سلوٹ ہے افغانستان کی ٹیم کو اور افغانستان کے اس ججوے کو اور ہم نے سنا ہے کہ افغانستان کبھی بھی کسی کا گلام نہیں رہا تو بھائی افغانستان کس طریقے سے لڑتے ہیں افغانستان کے لڑا کے پتھان بہت لڑا کے ہوتے ہیں بھائی بہت لڑتے ہیں کہ ایک رن پہ آج رولا دیا بانگلہ دیس کو تو بھائی بہت مجھا آیا مقابلہ دیکھ کے اور افغانستان کو بھائی بہت بہت مبارک ہو سب ہی افغانستان کے لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو آج جسن کا ماحول ہے پورے افغانستان میں لوگوں نے سڑکوں پر اتر کے جسن منایا ہے کرکٹ کو بہت پیار کرتے ہیں افغانستان والے تو بھائی ہندوستان اور افغانستان کا ہو فائنل مقابلہ 29 جون کو یہی ہم دعا کرتے ہیں اور افغانستان والے بھی یہی چاہتے ہوں گے تو جے ہن جے بھارت بھارت ماتا کی جے